ڈی ای نے میں ہمارا اگلا بیشٹیشن بہت خاص ہے آج اس خبر کے لیے ہی میں نے یہ خاص ٹائی پہنی ہے جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائی پر ایک وائٹ ٹائگر بنا ہوا ہے اس ٹائی کا مقصد آپ لوگوں کو بھارت کا وائٹ ماجک کہلانے والے سفید باغوں کے پرتی جاگروپ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائی میں خاص طور پر اسی لیے پہن کر آیا ہوں ہمارا ماننا ہے نیتاؤں فلمی ستاروں اور ادیوگ پتیوں کے بارے میں جانکاریاں رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھارت کی پہچان کہلانے والے جیو جنتوں اور دوسری مہتپون چیزوں کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے اور وائٹ ٹائگر ایک ایسا ہی جانور ہے آپ نے اکثر انسانوں کی پلائن کے بارے میں کئی بار سنا ہوگا جب کوئی شہر یا محلہ ہنسا یا انہ کارنوں کی وجہ سے رہنے لائق نہیں رہ جاتا تو وہاں بسے انسان پلائن کر جاتے ہیں اور جب پلائن کر چکے لوگوں کو واپس اسی جگہ بسانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اسے گھر واپسی بھی کہا جاتا ہے لیکن آج ہم ڈینے میں انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی گھر واپسی کا ویسیشن کریں گے یہ ایک ایسے جانور کی گھر واپسی ہے جسے دنیا کا سب سے خوبصورت جانور بھی کہا جاتا ہے اس جانور کا نام ہے وائٹ ٹائگر یعنی سفید باگ مدھپردیش کے ریوہ میں دنیا کی پہلی وائٹ ٹائگر سفاری شروع کر کے جنگلوں سے بلپت ہو چکے سفید باگوں کو ان کے پراکرتک ماحول میں بسانے کی کوشش اب کی جا رہی ہے آج سے قریب 65 ورش پہلے بھارت میں پائے جانے والے سفید باگ شکار کی وجہ سے اپنے گھر یعنی جنگلوں سے وستاپت ہو گئے تھے اور تب سے لے کر اب تک دنیا بھر میں سفید باگ انسانوں کے سنکشن میں پالے جاتے ہیں جنگلوں میں نے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں آخری بار کسی سفید باگ کو جنگل میں ورش 1958 میں دیکھا گیا تھا اس وقت پوری دنیا میں قریب 200 وائٹ ٹائگرز یعنی سفید باگ ہیں اور یہ سبھی انسانوں کی قید میں ہیں وائٹ ٹائگرز کو بھی رویل بنگال ٹائگرز کا ہی ونشج مانا جاتا ہے لیکن جنیٹک میوٹیشن یعنی جینز میں بدلاو کی وجہ سے وائٹ ٹائگرز کی توجہ سفید رنگ کی ہوتی ہے وائٹ ٹائگر شد روپ سے بھارتی باگ ہے ضرورت سے زیادہ شکار کی وجہ سے وائٹ ٹائگرز اسم، بشمنگال اور ریوہ کے جنگلوں سے غائم ہو گئے سفید باگ کے بارے میں درج کی گئی سب سے پرانی جانکاری سن 1561 میں اکبر نامہ سے حاصل کی گئی ایک پینٹنگ میں ملتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اکبر نامہ مغل بادشاہ اکبر کے دور کے بارے میں جانکاری دینے والی سب سے پرمانک کتاب ہے اس میں اکبر کو دو سفید باگوں کا شکار کرتے ہوئے دکھائے گیا ہے یعنی راجہ مہاراجاؤں اور انگریزوں کے شکار کے شوق کی وجہ سے بھارت میں سفید باگ لگ بھگ لپت ہو گئے 25 مائی 1951 کو ریوہ کے مہاراجہ مارتنڈ سنگھ ایک باگن کا شکار کرنے کے لئے نکلے تھے اس باگن کے ساتھ اس کے تین شاوک یعنی بچے بھی تھے جن میں سے ایک کا رنگ سفید تھا اس وقت یہ ماننے تھا تھی کہ اگر کسی باگن کا شکار کیا جائے تو اس کے ساتھ بچوں کو بھی مار دیا جانا چاہیے مارتنڈ سنگھ نے دو بچوں کو تو مار ڈالا لیکن سفید باگ وہاں سے بھاگ گیا دو دن بعد اس سفید باگ کو پکڑا گیا لیکن راجہ نے اسے نہ مارنے کا فیصلہ کیا راجہ مارتنڈ سنگھ نے باگن کے سفید رنگ والے بچے کو مہن کہہ کر پکارنا شروع کر دیا اور گوویند گڑ کے کلے میں وہ اسے پالنے لگے راجہ مارتنڈ سنگھ کی یہ کوشش بھارت میں سفید باگوں کے سررکشن کی پہلی انسانی کوشش تھی مہن نام کا یہ سفید باگ دھیرے دھیرے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا سفید باگوں کے پرتی دنیا کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے مہن کی کراس بریڈنگ کر آئی گئی اور اس طرح سے مہن نامک سفید باگ کی سنتانیں پوری دنیا میں پھیلنے لے گئی 18 دسمبر 1979 کو سفید باگ مہن کی موت ہو گئی لیکن مرنے سے پہلے بھارت کے پہلے سنرکشت سفید باگ مہن نے 19 ورشوں میں 34 باگوں کو جنم دیا جن میں سے 21 سفید باگ تھے بعد میں مہن کی سنتانوں نے دنیا بھر میں سفید باگوں کے پریوار کو آگے بڑھایا یعنی یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی سفید باگ اس وقت موجود ہیں وائٹ ٹائگرز موجود ہیں وہ مہن کی ہی سنتان ہیں 1960 میں امریکہ نے بھارت کے وائٹ ٹائگرز میں دلچسپی دکھائی اور مہن کی ہی ایک سنتان کو 10 ہزار ڈالرز میں خرید لیا اس وائٹ ٹائگر کا نام تھا مہنی مہنی جب امریکہ پہنچی تو امریکہ کے تتکالین راشپتی دوائٹ ڈی آئسن ہاور نے خود اس کا سواگت کیا 1963 میں ریوہ کے گوویند گڑ سے ہی سفید باگوں کا ایک جوڑا انگلینڈ کے پریسٹل زو میں بھی پہنچا 1967 میں جب یوگوسلاویہ کے راشپتی مارشل ٹیٹو بھارت آئے تو ان کے کارکرم میں سفید باگ کے درشن کو وشش طور پر جوڑا گیا ٹیٹو آدھے گھنٹے تک باڑے میں قید ایک سفید باگ کو دیکھتے رہے تھے یہ بھارت کا وائٹ میجک تھا جس کے پرتی دنیا کا آکرشن لگاتار بڑھتا جا رہا تھا 1970 تک انتراشتری سمیلنوں میں بھارت کا سفید باگ بھارت کا سب سے بڑا دوت بن چکا تھا یعنی ایک طرح سے کہہ لیجے کہ برینڈ میزر بن گیا تھا حالانکہ ویڈم بنا یہ ہے کہ بھارتی وائٹ ٹائگر مہن کے ونشج آج بھی دنیا بھر میں قید کی زندگی جینے پر ہی مجبور ہے اب بھارت میں دنیا کی پہلی وائٹ ٹائگر سفاری کے ذریعے سفید باگوں کی گھر واپسی کی کوشش ہو رہی ہے ریوہ کے مکندپور میں شروع کی گئی وائٹ ٹائگر سفاری میں وندیا نامک باغن کو جنگل کے ماحول میں بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ وندیا اب تک انسانوں کے بیچ ان کی قید میں رہ رہی ہے لیکن اس کی گھر واپسی کے پروجیکٹ سے جڑے لوگوں کو امید ہے کہ وہ دھیرے دھیرے جنگل کے ماحول میں ڈھل جائے گی اور خود شکار کرنا سیکھ لے گی کیونکہ ابھی یہ وائٹ ٹائگرز خود شکار نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں جنگل میں نہیں رکھا گیا یہاں پر ہم آپ کو ایک جانکاری اور بھی دینا چاہیں گے کہ بھارت کے کئی حصوں میں باغ کو شیر بھی کہا جاتا ہے بھارت کی پہچان مانا جاتا ہے اور ان میں سے سفید رنگ کے باغوں کو آپ جنگل کا اصلی سلطان کہہ سکتے ہیں ہم نے سفید باغوں کو بچانے کی کوششوں کا آج ایک ڈیا نے ٹیسٹ کیا ہے موسیقی موسیقی مرے فادر کی سیٹی وہ پہچانتا تھا اگر وہ وسل کرتے تھے تو وہ اوپر دیکھتا تھا اور رسپانڈ کرتا تھا نیلی آنکھیں اور سفید کھالوالے وائٹ ٹائگر کو دنیا کا سب سے خوبصورت جانور بھی کہا جاتا ہے لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں موجود ہر سفید بات کا بھارت کی دھرتی سے گہرا رشتہ ہے آج ڈینے میں ہم آپ کو ایک ایسی جنگل سفاری پر لے چلیں گے جسے دیکھ کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا یہ کہانی ہے یہ کہانی ہے ٹائگروں کی دنیا کے سلطان موہن کی یہ کہانی ہے جنگل کی دنیا کے اصلی شیر خان کی یہ کہانی ہے دنیا کو بھارت کی سوگات کی جس موہن کی سنطان ہے دنیا کا ہر سفید بات آپ نے جب بھی کسی سفید شیر کو دیکھا ہوگا اس کو اسی طرح باڑے میں بند دیکھا ہوگا دراصل دنیا کا ہر سفید شیر کیپٹیوٹیو میں ہی پیدا ہوا وہیں پلا اور وہیں بڑا لیکن آپ کو یہ جان کر بہت تاجب ہوگا کہ دنیا کا ہر سفید شیر دراصل ایک ہی سفید شیر کے بچے ہیں آج میں آپ کو اس سفید شیر کی کہانی سناتا ہوں یقین مانی ہے وہ بہت رومانچکاری ہے اور بہت دلچسپ ہے ساتھ ہی میں آج آپ کو دکھاؤں گا جنگل میں آزاد گھونتے سفید شیر کے درلدرشن وائٹ ٹائگر ایک ایسا جانور جسے انسانوں نے بچایا انسانوں نے بڑا کیا انسانوں نے کھانا کھلایا انسانوں نے دنیا گھمائی لیکن سفید باگ کی جان بچانے کی قیمت تھی اسے جنگل سے دور رکھنا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں کوئی بھی سفید باگ جنگلوں میں آزاد نہیں گھون سکتا ہے لیکن اب پوری دنیا میں مشہور انڈیا کا وائٹ ٹائگر انڈیا میں پہلی بار آزادی کی سانس لے گا یہ کوشش کی جا رہی ہے مدی پردیش کے انہی چنگلوں میں جہاں سے پہلی بار ایک سفید باگ کو پکڑ کر پوری دنیا کو سفید باگوں کی سوگات دی گئی تھی موسیقی 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 موسیقی